لَذِينَ يُعْزُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَا عَنَمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَعَدَّلْهُمْ عَذَابًا مُحِينًا کہ تحت بریلوی اور دیوبندی عوام کے برعکس آلِ حدیث حضرات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے متعلق زبان کھولتے ہوئے متلکن کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پکے کافر تھے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دینے کی مترادف نہیں سب سے پہلے تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ اور رسول کو جو تکلیف دینا ہے اس کی بہت سی قسمیں گالیاں دینا برا کہنا بخالفت کرنا یہ ساری اللہ رسول کو تکلیف دینے والی بات ہے تو بریلوی اور دیوبندی عوام جو کہتے ہیں ہمارے نظرین اصل دلیل قرآن کی آیت نہیں حدیث نہیں ہے میں چودہ سار اس حدیث کا جواب سوچا ہوں وہ اللہ رسول کو تکلیف دینے والے ہیں جو حدیث کو رد کرنے والے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلقہ چیزیں ہیں مثلا سیدنا حسین کو شہید کرنا ان کو برا کہنا یہ بھی آپ کو تکلیف دینے ہیں اسی طرح والدین کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں میرا یہ موقف ہے کہ اس بارے میں سکوت کرنا چاہیے اگرچہ بریلویوں دوبندیوں دونوں کے جو مولوی تھے ملہ علی کاری اس نے کتاب لکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کہ اس میں اس نے بڑے سخت الفاظ لکھیں میں یہاں بیان نہیں کر سکتا ہوں وہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس موجود لکھیں اور اس نے سیوتی کا رات کیا تو اس بارے میں جو علیہ حدیث ہو اگر کسی نے کہائے تو اس نے کوئی صحیح مسلم کی حدیث پیشتی ہوگی حدیثیں صحیح ہیں صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے اور حدیثیں صحیح ہیں لیکن ہم جو ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سکوت کرتے ہیں اللہ جانے ہیں ان کے والدین کا معاملہ جانے ہیں ہماری زمان سے